آپ کو پتا ہوگا کس انداز سے انہوں نے پوسٹل کو نصیب ریوائیو کیا بکی ریاست نے ایک موقع پہ محسوس کیا کہ ریاست کے اندر اور اداروں سے بڑا ادارہ بن گیا ہے تو انہوں نے پھر اس کو مختلف حصوں میں پوسٹل کو جو جاپان پوسٹ ہے اس کو تقسیم کر دیا کہ ان کے فائننشل سلوشن اتنی زیادہ ہے پوسٹل نیٹورک اتنا زیادہ ہے کہ الگ الگ دپارٹمنٹ اور محکم میں ہم اس کو بنا کے ریاست کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور ایمپلائیمنٹ بھی مزید جنریٹ کر سکتے ہیں رائیل میل کا آپ نے سنا ہوگا کینیڈا پوسٹ کس طرح انہوں نے اپنے بزنس پلان لے کے آئے اور کس انداز سے انہوں نے بدلا اور دو سال پہلے ہمارے پڑوس میں بھی اپنے پوسٹل کو انہوں نے جس انداز سے ریوائیو کیا کہ پہلے وہ کتنے خسارے میں تھے لاکھوں کے ان کے ایمپلائیس تھے ان کی سیلریز کی ایشوز آ رہے تھے اور کس انداز سے انہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر کے اس کو تبدیل کر دیا جب میں یہاں پہ آئے اور ابھی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ خطو کتابت کا دور تو ختم ہو گیا ہے تو ابھی ایمیل کا دور ہے کس طرح ہم اس کو پوسٹل آج کل وہ سروائیو کیسے کر رہے ہیں جب میں آئے میں آپ کو اپنی پہلی جو پریزنٹیشن مجھے دی گئے اور جو میرے سوال تھے سیکٹری صاحب صاحب ابھی آئے ان سے پہلے ایک سیکٹری تھے میں نے سوال کیا ان سے کہ ہم یہاں پہ ہر سال ہمارا دنیا کے اندر ریوینی اوپڑتا ہے اور پاکستان پوسٹ کا ہر سال خسارہ بڑھ رہا تھا کیونکہ پینشل سکیمت میں آپ کا انکریز آتا ہے سیلری سکیمت میں ٹین پرسنٹ ہر سال انکریز آتا ہے جو کہ پوسٹل کے بڈڈ سی ہی ان کو پینک لیا جاتا ہے لہٰذا ہر سال آپ کا خسارہ بڑھتا گیا میں نے اس کے پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے ہماری جو آفیسر اس میٹنگ میں تھے ان کو یاد ہوگا اس کے پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا خطو کتابت کا سلسلہ تو بند ہو گیا پینشن آنا ہے پینشن لے کے جانے اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کوئی ویجن نہیں تو اس طرح تو خسارہ بڑھتا جائے گا تو مجھے اس وقت کے سیکٹری صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو پبلک انٹیٹی ہے تو سر آپ اکسپین کریں کہ آپ اس کو کمرشل انٹیٹی بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں کہاں پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ پبلک انٹیٹی ہمیشہ خسارے میں جائے گی اگر ہمارے بائیس گریٹ کے آفیسر کے اور سیکٹری لیور کی آپ سے پہلے جو ہماری سیکٹری صاحب تھے ان کی یہ سوچ ہوگی تو ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ ادارے کڑے ہوں گے تو ہم نے وہاں پہ نئی چیز ہے کیونکہ نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خود کو اس میں دھاتے ہوئے تو اس طرح ہم کس طرح اس کو بدل سکتے ہیں ہمارا خسارہ بڑھتا گیا انفرسٹرکچر مکمل طور پر فرسودہ پاکستان کے اندر کسی کے اوپر پاکستان پوشٹ کے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں ٹرسٹ ڈیویسٹ بہت زیادہ پھر باقی پرائیویٹ کوریس سرویس اس کے موجودگی میں ہے کیونکہ آپ نے ارجن اپنا میل اگر نہیں پہنچا کسی کو کیونکہ دور تبدیل ہو گیا صرف یہ نہیں کہ خط لیکن پارسل گیٹ وغیرہ جو باقی لوگ بیٹھتے ہیں اگر وہ اپنے نہیں پہنچا ہے تو آپ اس مارکٹ میں سروائیوی نہیں کر سکتے ہم نے کیا کہ پہلے فیس پہ ہم نے یو ایم ایس سرویس جو ہے وہ اپنے پاکستان پورے پاکستان کے اندر شروع کر دیا پھیلا دیا یو ایم ایس یہ کہ ارجن میل سرویس اگر ہم نے پرائیویٹ کوریس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے بھی اگلی دن ان کا پارسل پہنچانا یہ کریں گے ٹرس پیویسٹ ختم ہوگا تو لوگ استعمال کرنا شروع کریں گے تو ہم نے ارجن میل سرویس کا شروع کر دیا اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم نے سیم ڈیلیوری شروع کر دیا جب یہ کر دیا اس کے بعد لوگوں نے تھوڑا سا استعمال اس کو شروع کر دیا جب استعمال شروع کر دیا تو مجھے سیجیشنز آئے کہ ہمارا پارسل ٹریک نہیں ہوتا ٹریکنگ سسٹم ہی آپ کے پاس نہیں ہے ہم نے اپنی ڈیپارٹمنٹ کو کہا خود ہی اپنے وسائل سے ہم نے موبائل ایپ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لانچ کر دیا اس میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس بلکہ پوری ٹریکنگ لائف ٹریکنگ پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی آئیٹم بیجا تو وہ کہاں پہ ہے کب ڈیلیور ہوگا ٹریکنگ آئی ڈی کیا ہے روٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہم نے پروائیڈ کر دیا پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں پتا چاہتا اس طرح ایزی پیسہ آپ نے نام سنا ہوگا اس کی مارکٹ کے تو ہمارے پاس فائننشل سلوشنز بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اور چیز ہو سکتی تھی الیکٹرانک منی آڈر پاکستان کے تریاسی شہروں میں تریاسی شہروں بڑے بڑے شہروں میں ہم نے الیکٹرانک منی آڈر شروع کر دیا اور ہم نے پرائیڈ سیکٹر کو بڑا ٹف کمپیٹیشن اس لیے دیا کہ جب وہ پچیس ہزار روپے بیجتے ہیں تو اس پر ڈائی ہزار تک کٹوٹی کرتے ہیں ڈیڈکشن ہوتی ہے ہم پچاس ہزار روپے اگر آپ اپنے بچوں کو کراچی میں کوئی نوکری کر رہے ہیں میرے سوات سے آیا ہوا ہے گیا ہے کراچی کے اندر نوکری کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پیسے بیج رہے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ایک تو پیسہ گھر پہنچے بینک کوئی نہیں جا سکتا اور دوسرا ہے کہ پیسی بھی زیادہ اس سے نہ کٹے کیونکہ میں تو دھیاری کر کے اپنا کچھ نہ کچھ کما کے بچوں کو بینا چاہ رہا ہوں تو پچاس ہزار پہ سپس ساڑھے پانسو روپے کٹے جاتے ہیں پاکستان پوشٹ کے گھر کا دروازہ ہم کٹ کٹاتے ہیں اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان پوشٹ آپ کا دوست اور آپ کی امانت آپ کو پہنچاتے ہیں تو ہم نے یہ شروع کریا ساتھ میں پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایپ آ چکا ہے ٹریکنگ سسٹم ہم پروائیڈ کر رہے ہیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس کی اوپر سوچ رہا تھا اور رات کے ڈیر ڈائی بجے میں نے اپنے ڈی جی کو فون کیا ڈی جی سو رہے تھے میں نے اے ڈی جی کو فون کیا اجازمی ناسا میں نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس ٹریکنگ سسٹم ہے تو ہم ای کامرس کیوں شروع نہیں کر سکتے ہمارے پاس موبائل ہیپ ہے ویب سائٹ ہے تو ہم ای کامرس کہہ رہے کہ ای کامرس تو اب ہماری لئے پورٹل کل کے پیسے نہیں ہے وہ مشکل ہوں گا میں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ آپ یہ کریں کہ ہائپر لینک تے دیں اپنی ویب سائٹ پہ آپ مختلف پروڈٹس سے جو پاکستان کے اندر مطلب ساؤت پنجاب میں خاتون بیٹی ہوئی ہے وہ اپنی لئے کوئی چیز گھر میں بیٹھ کے دسکاری کا کام کر سکتی ہے یا جس طرح کہ میں نے سواد کے اندر سنامپور کے چادریں بڑے مشہور ہیں وہ بہت سادر چادر بنا سکتی ہے لیکن اس کو دو مسئلے آ رہے ہیں ایک یہ کہ دکان کیلئے آپ کو پتہ ہے کہ دکان کیلئے آپ کو کرائے دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ دکان جب آپ کرائے پہ لیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ پیسے نہیں ہے اور پھر گھر میں کوئی نہیں ہے کہ وہ دکان میں جا کے بیٹھ سکے کیونکہ اس خاتون نے گھر کے اندر اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے وہ نہیں جا سکتی دکان میں تو پاکستان پوست نے کام کیا شروع کر دیا آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پندرہ سو پچکتر ایسے لوگ جو گھر میں بیٹھ کے اپنا کام کرنے ہیں جو چھوٹا کاروبار کرنے ہیں ہم نے ان کو آفر کی کہ آپ کا میں دکان آپ کا میں دکاندار میں آپ کے لئے چیز بیچوں گا آپ نے صرف تصویر دینی ہے تصویر ہم نے پورٹل پر دینی ہے ہائپر لینک اپنے ویب سائٹ سے دینے ہیں آپ کے لئے چیزیں بیچنی ہیں اور ابھی تک چار سو چار لاکھ سے اوپر ان کے جو آئیٹمز ہیں گیشن ڈیلیوری کے طور ہم ان کو ان کا پیسہ بھی پہنچا چکے ہیں اور ان کے لئے وہ چیز بھی بیچ چکے ہیں تو یہ ایک ہم نے یہ شروع کر دیا پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پرامنیسٹر صاحب نے ایک اور انعانسمنٹ کی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ ریسٹ آوسز تو یہاں پہ ہمارے ریسٹ آوسز کیونکہ آپ نے دو کام کرنے تھے جو پرامنیسٹر صاحب کہتے ہیں ایک تو آپ نے خساری میں ادارے ہوتے تو اس کے نقصان کیا ہوتا ہے کہ سیعت تعلیم صاحب پانی کے اوپر ان لوگوں کے اوپر جو پیسہ لگنا ہوتا ہے غربت کے خاتمی کے اوپر وہ ان اداروں کو کہ ان اداروں کی تنخواہ ان کے مراعات پورا کرنے کیلئے وہ پیسہ جو سیعت تعلیم پانی غربت کے خاتمی ان کے اوپر لگنا ہے وہ ان اداروں میں چلا جاتا ہے ہم نے کیا کیا کہ اپنے خرچے بھی کم کرنے تھے اپنا ریوینوں بھی بڑھانا تھا خرچے کس طرح کم کیے کہ ایک تو جو ویجرز ہوتے تھے اس کو ہم نے کنٹرول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹ آوسز تھے آفیسرز وہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ خرچے بھی ہوتے تھے لیکن اب ہم نے کیا کیا کہ خرچہ تو ہم نے ایک روپیا کے لیے کیا اس پہ لیکن ہم نے چالیس لاکھ سے زیادہ جو پیسہ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے کمالیا کیونکہ جو عوام کیلئے ہم نے کول دیئے عوام کو سستہ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ رہائش پذیر بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو رہے ہیں پھر ہم نے ایک اور کام کیا ہم نے دیکھا اور میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے خود بھی موالی صاحب باہر ہوتے تھے تو سعودی عرب یوے ہی ہم ان موالی کی جب بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ منی لنڈرنگ کی بات ہوتی ہے حوالہ ہنڈے کی بات ہوتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے ہاں بھی جزا سزا کا قانون ہے اگر آپ نے صرف یہ نہیں کہ ہم نے چاپے مارے ہم نے کسی کے پاس گئے کہ حوالہ ہنڈے کا کوئی کاروبار کرتا ہے کی نہیں کرتا آپ نے ان کو آسانی کس طرح پروائیڈ کرنے میں کوئی مثال دوں جو سعودی عرب سے بندہ پیسے اپنے گھر بیچتا ہے تو حوالہ ہنڈے وہ کیوں استعمال کرتا ہے وہ اس لئے استعمال کرتا ہے کہ ان کو اگر دس اگر وہ ہزار یال بیچ رہے تو ان سے صرف دس یال کاٹی جاتے ہیں لیکن بینک کے تروہ بیچتے ہو تو آپ کو مہنگا پڑتا ہے تو آپ نے سلوشن ایسی پروائیڈ کرنی ہے کہ وہ وہ ریاست کو فائدہ بھی پہنچائے آپ کا آپ کا جو فورن ایمٹنسیز ہیں وہ بھی بڑے پراپر چینل سی بھی آئے لیکن اس کے لئے آسانی بھی ہو پاکستان پوشٹ نے اپنی خدمات ملک کے سامنے رکھی ہم نے سٹیٹ بینک کو ایک پریزنٹیشن دی ہم نے نیشنل بینک کو پریزنٹیشن دی ان کے ساتھ اب ہمارے ایک پروگرام شروع ہو چکا ہے فورن ایمٹنسیز انیشیٹیو کہ باہر ملک سے جو بھی پاکستانی پیسہ بیجے گا اگر آپ نے ہزار یال بیجنا ہے تو آپ کے گھر کی دہلیس پہ ہم آپ کو ہزار یال دیں گے ایک روپے کی بھی کٹو دی اس میں نہیں کی جائے گی ہم نے لوگوں کی یہ ایسانی پروائیڈ کر دی کہ اس میں فورن ایمٹنسیز انیشیٹو ہم نے اس کی درو شروع کر دیا پھر ہم نے ایک اور کام کیا ہمارے بارہ ہزار پوشٹنگ کی سٹینٹ کیا ہے ویکریسیز تو یہ ہے کہ خساری میں چھوڑکی گئی تھی پولیٹسائز تھا پولیٹکر پوشٹنگ ٹرانسفرز تھی اور اداری کا خسارہ بڑھ رہا تھا لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ سٹینٹ کیا ہے سٹینٹ اس کی یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا نیٹورک ہے دوسری سب سے بڑی سٹینٹ اس کی یہ ہے کہ اسی فیصد دیہات میں جہاں پہ آپ کے بینکنگ نیٹورک ہے اس سے زیادہ ایٹی پٹرنگ دیہات میں پاکستان پوشٹ کی پریزنس ہے بینکوں کی پریزنس نہیں ہے اور یہ آپ کے لئے بینک کا کردار بھی ادا کر رہے یہ آپ کے لئے کسی آؤٹنیٹ کا بھی کردار ادا کر رہے یہ آپ کے لئے کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا بھی کردار ادا کر رہے یہ آپ کے لئے دکان کا بھی کردار ادا کر رہے یہ آپ کے لئے بل پیمنٹ وغیرہ سلوشن ان سب چیز کا کردار ادا کر رہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اپنا نیٹورک مزید بڑھانے کے لیے ابھی تک پاکستان کے اندر تقریبا ون نائنٹی ٹو کے کتنے فرنچائز بوسٹ آفیسز بنے تھے پچھلے ستر سالوں کے اندر اور وہ پیسے پہ بنے تھے ہم نے ایک روپیہ خرچ کیے بغیر نادرا اپنی سٹینٹیں ان کے پاس ان کے سٹینٹ کیا ہے ٹیکنالوجی ہماری سٹینٹ کیا ہے کہ ہم بہت ساری سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں پاکستانی قوم کے لیے ہم نے اپنے سرویسز سامنے رکھے نادرا کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ایک روپیہ لگائے بغیر ہم ایک سال کے اندر بارہ ہزار ہمارا آج پاکستان پوشٹ کا نیٹورک ہے ایک سال کے اندر ستائیس ہزار تک ہم پہنچ جائیں گے فرنچائز پوسٹ آفیسز کی دارہ پندرہ ہزار بڑھی گی اور ایک روپیہ بھی ریاست کا خرچ کیے بغیر اور ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سکس سیونٹی فائیب فرنچائز پوسٹ آفیسز ہمارے فعال ہو چکی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بی آئی ایس پی کا پروگرام ہے بائیومیٹرکس ان کے پاس ہے اور پوشٹل کی سٹینگ آپ کے پاس ہے ریٹس آپ کے کم ہے بائیومیٹرکس بی آئی ایس پی پروگرام آپ اس کے لئے پلائی کر سکتے ہیں احساس آپ کو کر سکتے ہیں نادرا کی سلوشن آپ کر سکتے ہیں فائننشل سلوشن آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آ جائی تھی پاکستان پوچھتی ترو اور ایک روپیا خرچ کے بغیر نیک والگ پہ لے گا تو بزنس بڑھے گا بزنس بڑھے گا تو جاب اپرچنیٹیز آئے گی جاب اپرچنیٹیز آئے گا اور اس کے ساتھ ویلیوم بڑھے گا تو آپ کا ریوینو بڑھے گا اور ریوینو پہلے سال ہمارا کتنا بڑھا ہمارا ریسیوی بل ملاکی سیون بلین پلس ہمارا ریوینو میں بڑھ گیا وہ ادارہ جس کا ہر سال خساری میں اضافہ ہو رہا تھا کبھی ریوینو نہیں بڑھاتا ہمارا ریوینو اتنا بڑھ گیا پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز اب اس کے ساتھ شروع کی جو کہ آخر میں میں دو تین آج کچھ ایناؤنسمنٹ پہ کروں گا اور آگے ہم جاکی در رہے ہیں یہ چیزیں شروع کر دی تو اب یہ خطو کتابت کا اگر سلسلہ بند ہو گیا تھا اگر لوگ ایمیل وغیر یوز کر رہے تھے تو پاکستان پوسٹ نے بھی موبائل ایپ کے اوپر ہم آپ کی موبائل فون کے اندر آگے ہم آپ کو وہ چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں ابھی آپ پیک اپ سرویس پیک اپ سرویس ہم نے ایک چیز یہ شروع کی ہے کہ کسی کا ایڈمیشن ہے یا گھر میں کوئی بیماری ہے کوئی باہر جا نہیں سکتا لیکن اس نے اپنا سامان بھی بیچنا ہے یا کسی نے ایڈمیشن کرنا ہے یا کسی نے جاب کیلئے اپلائی کرنا ہے تاریخ اس سے گزر رہی ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا تو ہم نے آپ کا موبائل ایپ جو ہمارا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو پیک اپ سرویس پر پروائیڈ کر رہے ہیں آپ نے موبائل کی طرح ہمیں پیغام بیجا ہم آپ کے پاس آگئے آپ کا جو کام تھا آپ کی جو آمانت تھی وہ ہم نے لوگوں تک پہنچائی تو ہم نے ساتھ میں یہ شروع کر دیا یو ایم ایس کی میں نے بات کی پاکستان کے بڑے شہر وہاں پہ ہم نے سیمڈے ڈیلوری کا آغاز بھی کر دیا اب اس سے میں آپ کو چیزیں بتاؤں کہ ظاہری سی بات ہے کیونکہ جب آپ کا ویلوم بڑھتا ہے اس وقت ہمارا ویلوم جو ہمارے ایک سال میں انکریز ہوا ہے جو مجھے پاکستان پوشٹ کا ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا تری ہنڈر پرسنٹ انکریز آئے تو تری ہنڈر پرسنٹ انکریز کا مطلب کہ آپ نے نئے ایمپلائیز ابھی بڑھتی نہیں کہ آپ کے ایمپلائیز پی اوپر بھی بوجھ آ گیا اور جو میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ ایک کلچر تھا یونین یہاں پہ بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سفارشی کلچر بہت زیادہ تھا تو ہم نے اس کو خاتم کرنے کیلئے ابھی ایک کام شروع کیا میں نے انیچائی میں پہلے کیا تھا اور ابھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک تو کوئی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ کسی کی پرچی آئی کسی نے سفارش کی اس کی تروں نہیں ہوگی اور میں اپنے پوسٹل کو میڈیا کی تروں یہ بھی آج پیغام میں نے تو آپ کو بتایا ہے لیکن میں میڈیا کی تروں بھی آپ سب کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے کبھی آپ کو پرچی دی تو جو آپ نے ویب سائٹ جو ایپ بنایا ہوا ہے جس میں آپ نے پورا ڈیٹا رکھنا ہے اپنے آفیسرز کا اپنے امپلائیز کا نمبر کیا ہے یہ تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے جو بھی آپ کو پرچی آئی کسی منسٹر کیے میں نے کی آپ نے اس پرچی کی تصویر پر ان کی ڈیٹا کے ساتھ لگانی ہے یہ کلچر ہم نے اس طرح ختم کرنا ہے ڈیسکریج کرنا ہے ان کو تو ہم نے کیا کہا وہاں پہ ہم نے کر لیا تھا اب یہاں پہ تو دو چیزیں ہو گئی گورنسٹی کرنا ہے تو ہمارے آفیسرز جو ہے اس طرح نہیں کہ پولیٹیشن تو ہر سال اپنے احساسے جمع کرتے ہیں لیکن ہمارے آفیسرز کا انٹین بھی ہوگا ہمارے آفیسرز کی پوری ہیسٹری ہوگی کہ کب بڑتی ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹ ٹرانسفر تو ہم نے گورنسٹ کو ٹھیک کرنی کے لیے بھی اس کا آغاز کر دیا پاکستان پورسٹل کے اندر تو اب اس کے آگے ہماری جو چیزیں آ رہی ہیں میں اس کی طرف ایک تو پرامینشنر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے وہ جوانوں کے لیے روزگار اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرین کر سکتے ہیں ہونر دے سکتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کسی کو آپ مچھلی کلاؤ کسی کو مچھلی پکڑنے کا ہونر بھی سکھاؤ تو پاکستان پوسٹ آج میں ناؤس کر رہا ہوں ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہم اپنا ہماری ویب سائٹ کے اوپر آئے گا ایک سال کے اندر ہم پینتیس ہزار پاکستانی نوجوانوں کو یہاں پہ انٹرنشپ مواقع دیں گے ان کو ٹرین کریں گا اور کس چیزوں میں ٹرین کریں گے ای کامرس ای کامرس اب سب سے بڑی مارکیٹ ہے کہ آپ کے اگر موبائل فون یوز کرنا آ سکتا ہے آپ کے ہاں اور آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو ان چیزوں کے اوپر آپ گر میں بیٹھے بیٹھے بھی بہت سارا پیسہ بنا سکتے ہیں اور آج کل جتنا بھی آپ دیکھیں کہ چائنہ کی جو لوکل ایکانومی ریوائیو ہوئی تھی پھر علی پی کا علی بابا کا آپ نے سنا ہوگا کس طرح انہوں نے کیا تو یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر اس کے دو ایشوز آ رہے ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کامرس منسٹری کے ساتھ مل کے اور آئی ٹی کے ساتھ مل کے ایک تو پیمنٹ گیٹوے سلوشن ہم نے پروائیڈ کرنا ہے کیونکہ پیپال پاکستانی ہے تو الٹرنیٹ انشاءاللہ میرے ٹیم لگائی تھی پرسوں میری میٹنگ پہ ہوئی کہ یو پی یو کے اگر ہم ممبر ہیں تو ہم سب یہاں پہ تقریبات نہ کریں یو پی یو کی ممبرشپ سے ہم فائدہ اٹھائیں میں ان سے ملا انشاءاللہ ہم الٹرنیٹ پیمنٹ سلوشن پاکستانیوں کو دیں گے جو ای کامرس سیکٹر میں سب سے ملا مسئلہ یہ آ رہے کہ آپ کا پیپال پاکستان نہیں آیا تو آپ کے باہر سے اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اس کے پاس پیمنٹ پیمنٹ سلوشن ہی نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ وہ آپ کو پروائیڈ کر کے دیں گے اور اس کو اس کو ہم کریں گے دوسرا دوسرا آپ کا یہ مسئلہ آ رہے کہ لوجسٹکس دنیا کے اندر جب انہوں نے ای کامرس میں قدم رکت اور سٹارٹ اپس جو پاکستان کا چھوٹا بزنس میں نے ینگ ینگ بزنس کمیونٹی جو ہماری ہے ان کے لئے سب سے دو پرابلمز ہیں ایک پیمنٹ گیٹوے نہیں ہے پروڈٹ اچھا ہے باہر سے لوگ لینا بھی چاہتے ہیں لیکن کوئی پیمنٹ میکینیزم نہیں ہے پیمنٹ میکینیزم نہیں ہے تو ان کا کاروبار بڑھ نہیں رہا لہذا ہم انشاءاللہ یو پیو کی ممبرشیف سے فائدہ اٹھا کے میں مل چکا ہوں ان سے انشاءاللہ جلد قوم کو ہم اس کے حوالے سے خوشخبری دیں گے اور الٹرنیٹ پیمنٹ سلوچن اور پیمنٹ گیٹوے ہم اپنے ینگ تبدی کو انشاءاللہ ایک کامرس والوں کو سٹارٹ اپ والوں کو پروائیڈ کریں گے دوسرا ہیشون کا آ رہا ہے لوجیسٹکس پاکستان کے اندر اب چائنہ کے اگر ہم بات کریں انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے سٹارٹ اپس کیلئے اور ینگ جو بزنس کمیونٹی تھی ہماری ایک کامرس والے ان کے لئے سبسیڈائز کر دیا تھا ہوا کیا ہم پاکستان کے اندر بڑے اگر پرانسپورٹ پی ہے لوجیسٹک پی ہے ہم بڑا چارج کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم کم چارج کریں جس طرح پاکستان پوسٹ ہے پراویٹ کوریر سے ہماری قیمت ہے بہت خم ہے لیکن اگر ویلیوم زیادہ ہوگا تو آپ کا ریوینیو آٹومیٹیکل ہی زیادہ ہوگا ویلیوم کی اوپر فوکس کریں گے تو آپ کا وہ جو آپ ایک پرانسپورٹ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں وہ سلوشن بھی آپ کو ملے گی اس وقت ایشو وہ ہے کمیونکیشن منسٹری کی طرح ہم پاکستان کی پہلی لوجیسٹک پالیسی بنا رہے ہیں کامرس منسٹری فائنانس منسٹری ان سب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک دو مہینے کے اندر وہ پالیسی تیار ہوگی ہم پاکستان کا جو دو مسنے ہیں سٹارٹ اپ کا پیمنٹ گیٹوے کا اور لوجیسٹک کا انشاءاللہ یہ دونوں سلوشن ہم آپ کو پروائیڈ کر کے دیں گے اور اس میں ہم بڑھ رہے ہیں آگے پھر جو میں نے نوجوان کے انٹریشی کی بات کی یہاں ہی سے بات شروع ہوئی تھی 35000 جوانوں کو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ہم آپ کو کیا سکھائیں گے اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی سائیکل بھی ہے تو اپنا کاروبار کر سکتے ہیں جس طرح کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں موبائل ایپ کی مختلف پورٹن بنی ہیں تمام چیزیں آن لائن ہیں کمیشن ان کو دیا جاتا ہے اگر آپ نے وہاں سے کوئی چیز پیک کر لی ڈیلیور کر دی آپ کو اس کے اوپر کمیشن دیا جاتا ہے ہم کیا کریں گے کہ ہم آپ کو پارسل ڈیلیوری پارسل کی پیکنگ ای کامرس فائننشل سلوشن آپ کا جو ہمارا جو مختلف ہمارے دس بارہ سر پورٹ کرنے ہیں مختلف سیکٹرز میں ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرینٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی نوجوان موبائل تو یوز کر سکتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ میں اس سے پیسہ کیسے بنا سکتا ہوں تو امنی جو نئے انیشیٹی اس میں ہم ان کو ٹرینٹ کریں گے گھر میں بیٹے بیٹے وہ اپنی لئے کم از کم گھر چلانے کیلئے پیسہ کمانا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے رکشہ ہے اس طرح اوبر تھا اوبر کی اپنی گاڑیا تو نہیں تھی اوبر ایک ایبتہ پورٹل بنا دیا لوگ اس کے ساتھ رجسٹر ہو گئے لوگوں کے روزگار پر شروع ہو گئے اور وہ بڑھتا گیا یہ سلسلہ لاکھوں تک پہنچ گیا ہم بھی آپ کو وہ چیز انشاءاللہ پروائیڈ کر دیں گے اور ابھی ہم ایک ہفتے کے اندر ہم ٹرین کریں گے اور اس طرح کمیلکیشن میں ہم پروگرام لے کے آئے ہیں لیکن یہ ہم آگے پیلاتے جائیں گے اب اس کے علاوہ ساتھ ہم کیا کرنے ہیں کہ اس وقت پاکستان پوشٹ جو ہے ای ایم ایس پلس کا مینیزر مختلف چیمبرہ کامرسٹ پاکستان پوشٹ کے ساتھ رابطے کر دیئے پہلا سال ہمارا تھا مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پہلے برا تھا کہ اچھا تھا تو یہ واضح ہے مطلب اس میں بیس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ فرسودہ نظام تھا فرسودہ انفرسٹرکچر تھا پولیٹیکل انٹرفیرنس کی پولیٹیکل اپوائنمنٹس تھی خساری میں تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ بدل گیا ہے ریوینو انکریز سیونٹی پرسنٹ آپ کا ریوینو انکریز ریسیوی بیل ملا کے سیونٹی پرسنٹ اکریز دو آج فائننشل ائر تھا اللہ کا شکر ہے کہ پہلی نوبر مطلب ہمارے سکا ہے دیکھنا میں اس کا پیسہ ارنا ہے دو سیونٹی پرسنٹ اکرسطان پوچھتا اور دوسری نوبر ٹھلی ریسی ڭی موسیقی